اسلام علیکم سٹورنٹس زندگی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ صبر کی مثال کیا ہے اور صبر ہوتا کیا ہے سو ہماری زندگی میں ظاہری زی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال کون ہو سکتا ہے ایزا مسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آج صبر کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ تا چیپٹر ہم صبر کا آواز شروع کرتے ہیں آواز کرتے ہیں انسپریشن کا مطلب ہوتا ہے پرہرتہ جو متاثر کر ہے جو چیز ٹھیک ہے تو ہر کسی کو اندھا ورلڈ اس دنیا میں نیڈز ضرورت ہوتی ہے سم انسپریشن کچھ پرہرتہ یا کچھ چیز جو متاثر کر سکے انسان ہم متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بناتے ہیں کسی ایک کو اپنی مثالی شخصیت مثالی شخصیت رول مارڈل رول مارڈل کا مطلب ہوتا ہے مثالی شخصیت اور آئیڈیل یا مثال یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کا برابر پہنچنے کی کوشش کی جا سکے جس کو سٹینڈرڈ رکھا جا سکے کہ ہم نے ایسا بننا ہے جس کی پیروی کی جا سکے ہم جس کو اپنی رول مارڈل بناتے ہیں یا آئیڈیل بناتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی کہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے یا اسی طرح سے میرے پاس بھی ایک اپنی مثالی شخصیت ہے یعنی کہ میں بھی ایک مثالی شخصیت کو فالو کرتا ہوں اب وہ مثالی شخصیت کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ چپٹر لکھنے والا کس کی بات کر رہے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں ہے جو کہ اور کوئی نہیں ہے جو کہ اور کوئی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پرسنیلٹی کے کیا مطلب ہے شخصیت وہ ایک ہی شخصیت ہے جو مکمل ہیں کامل ہیں ہر طرف سے یعنی کہ ایک مکمل پیکر ہیں ہر طرح سے کمپلیٹ ہیں ہر طرح سے مکمل ہیں ظاہری بات ہے ان تربیت اور ان کی ان کی تعلیم کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی تھی اللہ تعالی نے ان کو سکھایا تو اللہ تعالی سے بہتر استاد کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالی سے خود سیکھا وہ ایک مکمل انسان ہی ہوگا ہمارے لئے کیونکہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ذمہت ہوتی ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مکمل انسان ہے ہر طرح سے جنہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was called صادق and الامین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was called called کا مطلب بکارے جاتے تھے صادق صادق کا کیا مطلب ہوتا ہے صادق اور اماندار صادق اور اماندار کہلائے جاتے تھے کیوں کہلائے جاتے تھے for his honest nature ان کی سچی ذات یا فطرت کی وجہ سے ان کی اماندار یا سچی ذات اور فطرت کی وجہ سے nature کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے اور فطرت بھی ہوتا ہے یہاں پہ ہم ذات دیتے ہیں ان کی سچی ذات کی وجہ سے he always spoke the truth وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے without considering the consequences considering کیا مطلب ہے بلحاظ یا لحاظ کرنا یا فکر کرنا consequences نتیجہ ٹھیک ہے یہ نتیجے یہاں پہ consequences ہے جمع ہے تو نتیجے ہوگا میں نے یہاں پہ singular لیکن یہ اردو میں آپ اس کو لکھ لیں اچھا وہ سچ بولتے تھے بغیر نتیجے کا لحاظ کیے بغیر نتیجے کا لحاظ کیے ٹھیک ہے کسی لتیجے کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ کیا ہوگا سچ بولنے سے خفہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ بن جائے گا نہیں ہمیشہ سچ بولتے تھے جب انہوں نے تبلیغ شروع کی پریچنگ کا کیا مطلب تبلیغ کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے لیکن صرف اللہ یعنی کہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ صرف اللہ ہے ہر دوسرا آدمی ان کے خلاف ہو چکا تھا خلاف ہونا ایک expression مخالف ہونا یا خلاف ہونا اور ہر دوسرا آدمی ہر بندہ ان کے خلاف ہو چکا تھا پہلے وہ اور ہر دوسرا آدمی یعنی کہ ان کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے تو ہر بندہ مخالف ہو چکا تھا He did not get scared وہ درے نہیں scared کا مطلب کیا ہوتا ہے درنا of his enemies اپنے دشمنوں سے وہ درے نہیں اپنے دشمنوں سے and always spoke اور امیشہ بولا what Allah wanted him to speak جو اللہ تعالیٰ ان سے بلوانا چاہتے تھے یہاں speak first form of verb ہے اور spoke second form of verb ہے یہ verb کی قسمیں ہیں لیکن دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے بولنا ٹھیک ہے ایک past form ہے اور ایک present form ہے so Allah helped him تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience set کا مطلب قائم کرنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی an example of patience صبر کی ایک مثال صبر کی ایک مثال ٹھیک ہے he always prayed to Allah انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا دعا کی to guide کہ وہ رہنمائی کرے people towards the right path and forgive them کہ وہ رہنمائی کرے people towards the right path لوگوں کی صحیح راستے کی طرف right path کے مطلب صحیح راستہ and forgive them انہوں نے ماف کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں انہوں نے ماف فرمائیں once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel to the city of طائف ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا decided فیصلہ کیا to travel سفر کرنے کا to the city شہر کی طرف of طائف طائف کے to spread the divine message spread کا مطلب پھیلانا the divine message الہامی پیغام ٹھیک ہے الہامی divine الہامی جو اسمانی ہو ٹھیک ہے تو الہامی پیغام پھیلانے کے لیے انہوں نے طائف کے شہر کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا پیغام الہامی پیغام کس کا تھا of اسلام اسلام کا he was accompanied کمپنی کا مطلب ہوتا ہے ہمرا یا کے ساتھ تو حضرت زید بن حریثہ حریثہ یا حریثہ اس کو انگلیش میں حریثہ جس نہ لکھا ہو ہے تو حریثہ پرونانس کرتے ہیں لیکن جہاں تک میرا نالج ہے حضرت زید بن حریثہ ہے تو زید ورڈ ہے اس کے لیے انگلیش میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طوائف میں کیا ہوا مجھے لگتا ہے لیکچر لمحہ ہو جائے گا لیکن آج ہم اس سٹوری کو اسی لیکچر میں کمپلیٹ کرتے ہیں یہ نیکس پارٹ میں پڑھتے ہیں آج کا لیکچر ہم اسی کمپلیٹ کرتے ہیں نیکس لیکچر